موسیقی 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 جی آج ہم یہ چھٹیانہ کا دور دراز کا علاقہ ہے تین سو چھ مور یہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ کھلی کے چہری لگائی ہے ہمارے ایجی صاحب کا جو کانسپٹ ہے انصاف آپ کے دہلیز پہ اسی کانسپٹ کے تحت یہاں کھلی کے چہری لگائی گئی ہے جی اور یہاں پہ کوئی ڈیٹھ سو سے دو سو حاضرین محفل تھے اور ان تمام نے اس کھلی کے چہری کا بڑا خیر مقدم کی ہے کافیت تک یہاں پہ اجتماعی معاملات پہ بات ہوئی کچھ انفرادی درخواستیں تھی کوئی ٹونٹی کے راؤنڈ بار درخواستیں تھی اور وہ طبعا معمولی نویت کی تھی ان پہ ہم لوگوں نے کچھ پہ ایف آئی آرز ہونی تھی ایف آئی آر ریجسٹریشن کروا رہے ہیں جی باقی کچھ میں ریکاوری اس کا ایشو تھا وہ انشاءاللہ ہم ریکاوری کروا دیں گے اور اس میں جو اکیوز پکڑے جانے باقی ہیں وہ بھی پکڑا دیں گے جی اور یہاں پہ ہمارے میڈیا کے حضرات بھی تھے چھوٹیانہ کے حدود کے اور یہاں کے لوکل نمبرداران بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی مفید تجاویز دیئے جن پہ انشاءاللہ ہم عمل کر کے کوشش کریں گے کہ چھوٹیانہ کے علاقے میں کرائیم کے سیچویشن کو مزید بہتر کیا جا سکے اور یہاں کے لوگوں کو احساس تحافظ دیا جائے سکے جی جی ڈی پیو ٹوپا ٹیکسنگ کا کھلیک چہریوں کے حوالے سے کہنا ہے کہ پولیس ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہے دور دراز کے علاقوں میں جا کر کھلیک چہریوں لگانے کا مقصد ہے کہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے کسی بھی وجہ سے وہ کھلیک چہری میں اپنے علاقہ میں آ کر اپنی شکایت مجھ سے کریں اور میں ان کا عزالہ کروں گا خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ سینین 24 نیز ایشٹی کے ڈسٹرک ریکورٹر احمد شہراز کھچے کی ریپورٹ کے مطابق دپری کمیسٹر نشہرہ خالد اقوال کی ہدایت پر میکمہ امور نوجوانہ نشہرہ نے خوشحال خان دستکاری سینٹر کے اشتراک سلویٹیشن کورس اور جیس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزاننگ کورس کے فتاہی تقریب خوشحال خان سینٹر اکوڑا کھچک میں منعکت ہوئی افتاہی تقریب کے مہمانے خاص اسسسٹرن کمیشنر جانگیرہ منیبہ فاطمہ تھی ڈسٹرکیوٹ آفیسر نشہرہ فہیم درانی بھی تقریب میں شریف ڈسٹرکیوٹ آفیسر نشہرہ فہیم جان درانی نے کہا میڈیشن کورس میں پچاس خواتین حصہ لے رہی ہیں فیشن ڈیزائننگ اور ڈریس میکنگ کورس میں پینسیس ازاد خواتین حصہ لے رہی ہیں کورسز دو ماہ تک چاری رہیں گے ان کورسز کا مقصد نشہرہ کی نوجوان خواتین کو اپنے پاں پر کھڑا ہونے اور سسائٹی کی کارامد فرد بنانا ہے پرگرام کے مہمانے خاص اسسسٹرن گیرہ منیبہ فاطمہ نے ایک مہمور نوجوانہ نشہرہ کی اس کابش کو سرہا امید ظاہر کر دی کہ یہ کورسز ان نوجوان خواتین کی زندگی میں بہتری لائیں گے اور ان کو آگے بڑھنے میں مددتار ثابت ہوں گے اب سوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہانیہ سے حمال نمائندہ ندیم مصطفیٰ کی رپورٹس کے مطابق جہانیہ ریسکیو کنشول روم کو کول مصول ہوئی کہ ایک سو نو چک پھاٹر کے پاس ایک شخص ریل ویڈ ٹریک پروس کرتے ہوئے جانبھاک ہو گیا ہے جانبھاک ہونے والے پچیس سالہ مرد کی شناک جیگر والد جھانگیر سکنہ ایک سو نو چک کے نام سے بھی پولیس کروئی کے بعد دیڈ باری کو لوہکین کے حوالے کر جیا گیا ریسکیو ذرائے اسسٹن کمیشنر صادق آباد کی زرین اکرانی سی ایو منسپل کمیٹری خان کا ڈوکٹرہ کی ملی بھگت اور سپروائزر اکبر علی کی لاپرواہی شہری گندے پانی سے گزرنے کے لیے مجبور کازم بھٹی کی رپورٹس کے مطابق خان کا ڈوکٹرہ بھی منسپل کمیٹری کی لاپرواہیاں خان کا ڈوکٹرہ شہر میں تقریباً 80 فیصد نالیاں کے پکچرز بنانے کے لیے چلے جانے لگے محلہ اسلام پورا شمالی محلہ رضاباد محلہ رسول نگر میالی روڈ محلہ اسلام پورا جگہ جگہ گندگی کے ڈھے عوام پریشان شہریوں کا سی او کو صفائی کی درخواست دینے کے بعد بھی کوئی عمل درامت نہیں کروایا چاہ رہا عوام کے اسسٹن کمیشنر صفتر آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ گلیوں میں پانی کھڑا ہونے سے مجروں کے افضائش میں اضافہ اور ملیریا تیزی سے پھیلتے لگا عوام ملیریا میں مبتلا ہونے لگی نماز کے لیے چانے والے افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا جگہ جگہ نالوں کی صفائی نہ ہونے سے گلیوں بزاروں میں پانی موجود اہلے علاقہ کا ڈی سی شاہ کو پورا سیٹ نوٹس لینے کا مطالبہ دو شہرہ کرو کر لیتے ہیں اینین 24 نیز ایشٹی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد شہرہ سکھٹے کی رپورٹس کے مطابق عوام نیشنل پارٹی پی کے اٹھاسی کے مدوار جمشید خان کی پیر پائی میں اپنے قریبی دوست سعید خان سے ان کی رہشکہ پر ملاقات سعید خان نے اپنے دوستوں سمیت آنے والے جنرل الیکشن میں عوام نیشنل پارٹی پی کے اٹھاسی کے مدوار جمشید خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر عوام نیشنل پارٹی پیبلز پارٹی کے صدر لطیف رحمان اور حماد خان پر موجود تھے